ناظرین بلوچستان رقوے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا لیکن شاید سب سے بدقسمت صوبہ ہے جہاں سے اچھی خبر بہت کم سننے کو ملتی ہے یا وہاں سے مسنگ پرسنز کی خبر ملتی ہے یا پھر وہاں پہ بدترین حکمرانی اور کرپشن کی خبر سننے کو ملتی ہے یا پھر بم دماغوں کی خبر سننے کو ملتی ہے اور یا پھر وہاں پہ نجی عقوبت خانوں کی خبر سننے کو ملتی ہے حالیہ دنوں میں ایک خاتون نے قرآن سر پہ اٹھا کے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے اہل خانہ کو ایک سبائی وزیر سردار قیطران صاحب نے ان کو قید کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں پھر کچھ لوگوں کی لاشے بھی ملی وہاں پہ درنا بھی ہوا لیکن حیرت انگیز طور پر سردار صاحب عبدالرامان قیطران صاحب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ ساری سازش ہے اور وہ سازش کا الزام بھی لگا رہے ہیں اپنے صاحبزادے انام خان کے طرحان پہ تو اس وقت انام صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے اور ان سے ان کا موقع جانتے ہیں انام کے طرحان صاحب اصل صورتحال کیا ہے یہ کیا چکر ہے کہ آپ کے والد صاحب اس سارے معاملے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے ان کی کوئی نجی جیل نہیں ہے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ باپ بیٹے کا معاملہ اس نوبت تک کیوں پہنچا ہے دیکھیں سلیم بھائی ایسا ہے کہ سردار صاحب اوبیسلی اس کو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی لیمک کیوں ضرور بنائیں گے جس سے لوگوں کا روح کو تبدیل کر سکیں اور رہی بات میری اور سردار صاحب کی تو ہر گھر میں میرا یہ خیال ہے کہ ہر گھر میں کوئی چھوڑی بہت مخالفت ضرور ہوتی ہے بھٹ سلیم بھائی یہ جو بچے مرے ہیں اصل میں آپ نے خود ان کو دیکھا نہیں ہمارے گھر میں تھے ہم لوگ بیسکلی ہمارے گھر میں کام کرتے تھے ہم نے ان کے آت کے روٹیاں بھی کھائی ہوئی ہیں سارا سلسلہ ہی تو ایک نابالک بچے کو اتنی بہرہمی سے مارنا ایک بالک بچہ جو اٹھارہ انیس یا بیس سال کا میکسیمم ہوگا صرف اس وجہ سے کہ آپ کی ماں نے ایک فریاد کی ہے ویڈیو بنائی ہے کہ مجھے ایک ظالم مکبران کی قید سے آزاد کیا جائے تو محسوس پہ میرا دل جنجلہ اٹھا میں چھپ نہیں رہ سکا لیکن آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب ڈی جی جیلوں میں اس طرح کے لوگوں کو رکھتے ہیں جی سلیم بھائی میں نے بہت سارے اور پلیٹفرمز میں بھی یہ بار بار کہا ہے اس چیز کا گواہ میں نہیں میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب کہ مخالفت کے اس میں میرے خلاف بول رہا ہے دوہزار پانچ میں عبداللہ نامی بندہ قوم ناصر سکنا لورلائی وہ بھی اسی طریقے سے آغوا ہوا تھا اس سے پانچ گروڑ کی ڈیوانڈ گی گئی تھی اور وہ سردار کی نیجی جیل توڑ کے بھاگا پھر اس نے لورلائی میں جا کے ایف آئر کرائی دو سو پینسٹھ بٹا پانچ اور ایف آئر کا نمبر ہے پھر اسی طریقے سے دوہزار چودہ میں حکومت نے چھاپا مارا اور سرداد رحمان کی نیجی جیل سے کچھ فی میل آئی تنگ دو فی میل تھی اور تین میل وہ برامت کیے ان کی بھی ایف آئرز موجود ہیں میں تو چلیں ہو سکتا ہے کہ میں سرداری کی یا سیاست کی اس میں آڑ میں سردار کو بدنام کرنے کی کوشش کروں تو یہ ایف آئرز ہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی اب یہ تو غریب لوگ تھے ان سے تو نہ پیسہ مل سکتا تھا نہ کچھ اور ہو سکتا تھا تو سردار کتران صاحب یا آپ کے والد نے ان کو کیوں قید بے رکھا اور پھر مارنے تک نوبت کیسے آئی سلیم بھئی دیکھیں جہاں تک یہ مارنے والا سلسلہ جہاں تک میری اپنی پرسلہ پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے جو ایک فریاد کی وہ شاید تنگ ہو گئی شاید کیا کون رہ سکتا ہے غلامی کی زندگی کون گزار سکتا ہے نہ آپ میں نہ کوئی بھی غریب نہیں گزار سکتا تو اس نے فریاد کی اس فریاد کا جو آپ کہیں گے ایک ملبا ہے وہ ان کے بچوں پہ گرا تو جہاں تک میری سمجھ ہے وہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے یہ تو چلو مرنے کی نوبت یہاں تک آئی لیکن انہوں نے قید میں ان کو اتنے سالم سے کیوں رکھا تھا ان لوگوں سے تو نہ ان کو پیسے مل سکتے تھے چلو وہ پہلے لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ ان سے پانچ کروڑ کا تعوان اور اس طرح کی چیزیں مانگے گئی تھی ان کو کیوں قید میں رکھا سلیم بھئی دیکھیں آپ ایک ایک جانور کو نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ مطلب ذہنشیانہ حرکتیں کیوں کرتے ہو آپ اور والد صاحب کے کیا اختلافات ہیں سلیم بھئی بیسیکلی جو میرے اور میرے والد صاحب کی اختلافات ہے وہ سٹارٹ ہی انہی چیزوں سے ہوئے مطلب میں شاید تو میں اپنی خاندان میں شاید تھوڑی سی الگ سوچ رکھتا ہوں اور بھائی بھی ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے میرے ذہن میں کیا ڈالا ہوئے میں ہر پیٹ فارم پہ اپنے والد صاحب کو یہ کہتا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اور ہر پیٹ فارم پہ ان کا اور میرا جھگڑا بھی ہوتا تھا اسی بات پہ کہ تم کون مجھے بولنے والے بہت بار نے مجھے دھمکیاں دی مارنے کی میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا کہ وہ آپ کو مروا دے گا اٹھوا دے گا گم کرا دے گا یا جو بھی اس کے بات کی بات ہے آپ سب ایک ماہ کی اولاد ہیں ہم لوگ پانچ بھائی جی ہم لوگ پانچ بھائی ایک ماہ سے ہیں تین بھائی ایک ماہ سے اور ایک بھائی ایک ماہ سے اچھا تو آپ کے والد صاحب بھی تو پڑے لکھے اور عوام کے منتخب نمائندے اور پھر اب سبائی وزیر بھی ہیں تو وہ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں فلیم بھائی یہ تو بہت بڑا سوال ہے جو آپ انہی سے پوچھے تو بہتر ہے میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں آپ کو اچھا ایک سوال جو مجھے اور سمجھ نہیں آرہی اور میں مطالقہ لوگوں سے پوچھنے کی جسارت کروں گا بھی کہ وہاں پہ سبائی حکومت فوج پولیس ایف سی یہ سب کیا کر رہی ہے اور اگر اسی طرح ایک وزیر اور اس لیول کا بندہ وہ نجیہ قوت خانے رکھیں تو وہ لوگ کیوں حرکت میں نہیں آتے وہ کچھ کیوں نہیں کرتے دیکھیں سلیم بھائی جہاں تک بات ہے فوج کی اس ٹرن جو ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں جو دہشتگردی کے معاملات چل رہے ہیں فوج تو ہماری ٹوٹل وہاں پہ انگیج ہوئی ہے دیکھیں جو لوکل معاملاتیں وہ ہوتے ہیں ہم لوگ کے ٹیکس سے آپ کے میرے ٹیکس سے ہم لوگ تنخواہ دیتے ہیں اپنی پولیس کو پولیس کا کام ہی ہوتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا یا روان اڈر منٹین کرنا اب بیسیکلی سردار کو اس حد تک لانے میں اس حد تک سٹرونگ بنانے میں ظالم بنانے میں پولیس کا بہت بڑا رول ہے سپیشلی جو ہم لوگ کے وہاں پہ ڈی پیو رہ گیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ سردار کو اس نے بولا جو بھی کرنا چاہو آپ کر لو میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس پہ سرکاری مور لگا کے آگے چلا دوں گا